دوستو نیو زیلنڈ کے حلاف پاکستان کے سابق کپتان بابر آزم کی مسلسل تیسری نصف سنچری دوستو بابر آزم نے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا دوستو بابر آزم نے آج بیرات کوہلی کے تین عالمی ریکارڈ توڑ دیئے دوستو بابر آزم کی تاریخ انہیں کے بعد سوٹ آفریقہ کے سابق کپتان ای بی ڈی ویلئر بھی بابر آزم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے دوستو بابر آزم نے نیو زیلنڈ کے ح حلاف کون سے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے اور اس پر ای بی ڈی ویلئر کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر اپنا بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان ایک مرتبہ پر نیو زیلنڈ کے حلاف میچ توہار گیا لیکن بابر آزم نے پورے پاکستانیوں کے دل جت لیے دوستو بابر آز نیو زیلنڈ کے حلاف مسلسل تیسری نصف سنچری بنا کر دنیا کرکٹ کو حیران کر کے رکھ دیا دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان تیسری ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل مقابلے میں پاکستانی کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ٹاز جت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیس نہ کر لیا جس کے بعد نیو زیلنڈ نے پاکستان کے حلاف بیس اور میں دو سو چوبیس رنس کا ٹارگٹ دے دیا دوستو نیو زیلنڈ کے جانب سے نیو زیل اپنر فین ایلنڈ نے شاندار سنچری بنائی دوستو پاکستان نے جواب میں کوئی بھی حاتر ہوا کر کرگی نہیں دکھائی پاکستان کے تمام بیٹس میں نیو زیلنڈ بولروں کے سامنے بے بس نظر آئے افتحار احمد آزمہان سیم ایوب محمد رزوان فہر زمان ایک مرتبہ پر ناکام ہو گئے دوستو آزمہان تینوں مقابلے میں ناکام ہو گئے جبکہ افتحار احمد نے بھی صرف ایک رنس کی اننگ کے لی دوستو بابر آزم پاکستان کے لیے آہر تک لڑتے رہے بابر آزم نے شاندار نصف سنچری بنا کر دنیا کرکٹ میں چھے نصف سنچریوں کا عالمی ریکارڈ بنا لیا دوستو بابر آزم نیو زیلنڈ کے حیلاف سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی رنز بنانے والے بلے باز بھی بن گئے دوستو بابر آزم کے اس تاریح اننگ کے بعد ساوتا فریقہ کے سابق کپتان ای بی ڈی ویلیر نے کہا کہ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ بابر آزم میرات کولی سے بہت بڑے کلاری ہے بابر آزم کا موازنہ آپ کس سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ نمبر ون ہے